اور بھائیوں اور بہنوں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواگت گرمی میں آپ آئے اس لئے آپ سب کو بہت بہت دھنیواز اس سے پہلے اس سے پہلے میرے مدھے پردیش میں دو بھاشن ہوئے مدھے پردیش میں دو بھاشن ہوئے اور میں نے ایک بھاشن میں شاید آپ نے اتبار میں سنا ہوگا پڑا ہوگا کہ میں نے اپنے ماں کے بارے میں ایک کہانی بول دی سنا آپ نے تو میں نے اپنے ماں کے بارے میں کہانی بول دی ہسپتال کے بارے میں کہ وہ بیمار تھی اور عام طور سے شاید ایسی سبھاؤں میں لوگ دل کی بات نہیں کرتے لوگ بھاشن کرتے ہیں وکاس کی بات ہوتی ہے الیکشن کی بات ہوتی ہے مگر دل کی بات نہیں ہوتی ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے تو میں نے وہاں اپنے دل کی بات کر دی اور جب میں دلی پہنچا تو میری ماں مجھے کہتی ہے فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم میری کہانیاں کیوں بتاتے ہو تم اپنی کہانیاں بتاؤ جو میری کہانی ہے وہ میری کہانی ہے میرا درد ہے وہ میرا درد اور اگر ماں نے مجھے کہا کہ ان کی کہانی نہیں بولنی چاہیے اور اپنی کہانی بولنی چاہیے تو میں نے سوچا اپنی کہانی بول دوں صحیح بات ہے کل بات تو ابھی جب میں آ رہا تھا میں ایسے باشنوں میں جاتا ہوں بات کی بات کرتا ہوں پردرتی کی بات کرتا ہوں آتنکوات کی بات ہوں دنگوں کی بات ہوں بھائی چارے کی بات کرتا ہوں مگر جو انہوں کی بات ہے جس کا کارن بولنے کا کارن جو ہے میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا اچھا بھئی شاند ہو جاؤ دو منت نہیں تو مزا نہیں آئے گا تو میں نے میں نے آپ کو اس کا کارن جو میرے دل کی بات ہے وہ آپ کو کبھی نہیں بتائی اور میں نے سوچا اگر ماں نے کہا کہ تم اپنی کہانی بتاؤ میری کہانی نہیں بتاؤ تو میں اپنی کہانی بتا دیتا ہوں الیکشن کی میٹنگ ہے عام طور سے ایسی باتیں ان میٹنگ میں نہیں ہوتی ہیں مگر میں آپ کو لمبا ٹائم نہیں لوں گا جلدی سے بتا دوں آج ابھی جب میں آیا بودانیا جی نے مجھے کہا کہ دیکھو یہاں آپ سے پہلے راجیب گاندی جی آئے تھے اور انہوں نے یہاں دورہ کیا تھا براؤن کلر کی جیپ تھی سونیا جی آئے وہ آئے اور یہاں انہوں نے دورہ کیا اور پھر انہوں نے مجھے ایک بات بتائی انہوں نے کہا کہ وہ اکتیس اکتوبر کو یہاں آئے تھے اور میں تھوڑا حیران ہو گیا اور میں نے ان سے پوچھا کیا اکتیس اکتوبر کو آئے تھے اور انہوں نے کہا ہاں پھر میں نے پوچھا کس سال آئے جواب دیا ایٹی سیون میں آئے اور پھر میں چپ ہو کے آگے چلا اور پھر انہوں نے کہا نہیں 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 گلت بات کہی میں نے اکتیس اکتوبر کو نہیں آئے اکتیس اگست کو آئے تھے اور میں نے ان سے کہا میں جانتا تھا کہ وہ اکتیس اکتوبر تو یہاں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ اکتیس اکتوبر کو میری دادی کی ہتھیا ہوئی تھی اور ان کو دلی ان کا فنکشن ہوتا ہے تو ان کو دلی میں رہنا پڑتا ہے تب میں یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے اور میں بھائی چاری بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو بی جے پی کے لوگ ہیں جو لڑائی کراتے ہیں دوسرے سے لڑائی کراتے ہیں ہندو کی مسلمان سے لڑائی کراتے ہیں اس کے خلاف میں بولتا ہوں مگر میں نے آپ کو کبھی نہیں سمجھایا کیوں بولتا ہوں کارن کیا ہے اندر کا کارن کیا ہے میں آپ کو بتانے والا میں چھوٹا سا لڑکا تھا چودہ سال کو اور میرے گھر میں سسکم آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں پریانکا اور میں چھوٹے تھے اور پاپا وہاں پہ قانون بناتے تھے پاپا بہت کڑا قانون بناتے تھے اور کہتے تھے تمہیں یہ 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 ہے ہم دونوں پاپا سے گھڑتے تھے اور میرے لیے قانون کو توڑنے کا طریقہ جو میرا پروٹیکٹر ہوا کرتا تھا جو مجھے بچاتا تھا ان قانونوں سے وہ میری دادی تھے تو جب پاپا کچھ کرتے تھے کہتے تھے تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں یہ کرنا ہے تو میری دادی کیسی تھی اچھا تم یہ کر لو اور چھپا جس میں آپ کو دھارن لیتا ہوں میں کھانا کھاتا تھا اور مجھے پالک کھان نہیں لگتا تھا اور پاپا میرے سامنے پالک دیتے تھے اور جب کھانا چھوٹا تھا تو دادی کیا کرتی تھی اکبار کھول دیتی تھی اکبار کے پیچھے میں پالک ان کے پلیٹ پر کر دیتا تھا تو دادی پردان منطری تھی میں پوتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا اس سمیے کی پردان منطری میں شکتی کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی یہ میرے لیے دادی تھی اور گھر میں یہ مجھے بچاتی تھی صبح ان کا وہاں پہ ایک اسسٹنٹ دعا کرتا تھا نتھو رام اب دادی دادی سے لوگ ڈڑھتے تھے اور میں نہیں ڈڑھتا تھا کیونکہ وہ مجھے بچاتی تھی میرا رسلہ تھا تو جب میں صبح اٹھتا تھا تو میرے پاتھو رام آتا تھا مجھ سے کہتا تھا بھئی آج ایک بات بتاؤ دادی کا موڈ کیسا ہے اور پھر میں ان سے کہتا تھا ہاں موڈ اٹھا ہے یا موڈ خراب ہے تو ایسی مطلب بات چیت چلتی تھی دوسرے طرف میرے دو تین دوست تھے دوسرے طرف میرے دو تین دوست تھے وہ میرے دادی کے کا دیکھ بال کرتے تھے جیسے یہ تھڑے ہی پہ ویسا کام کرتے تھے ایک کا نام ستون سنگھ ایک کا نام سنگھ تیہر سنگھ بلبیر سنگھ اور ان کو میں جانتا تھا اچھی طرح جانتا تھا ایک نے مجھے بیڈمنٹن کھیلنا سکھایا شوٹ کیسے ماننی چاہیے ڈروپ شوٹ کیسے ماننی چاہیے دو جے بلاپ ہوتی ہے نا جیسے اوپر کھشتے ہیں ایسے وہ سکھایا اور دوستی تھی اور کافی کافی سمیں کی دوستی تھی اور بھروسط تھا ان میں مجھ میرا ایک پرکار سے ایک دن میرے پاس اور میرے پاس کی بات تھی میں گھومنے گیا گارڈن میں میں جلدی جگ جاتا تھا تو اس جائم اولیپکس چل رہے اور میں گھومنے گیا گارڈن میں اور گارڈن میں جب میں گھوم رہا تھا وہاں بیانسنگھ مجھے ملے اور بیانسنگھ جی نے مجھ سے دو تین سوال پوچھے انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھائی تمہاری دادی کہاں سوتی ہے اور میں دیکھتا ہوں مجھے کیا مانو مگر مجھے لگا یہ سوال تو کہ ٹھیک نہیں اور میں نے اُڈا سیدھا سے جواب دے لیا کہ بھائی ہاں وہاں سوتی ہے پھر اس نے مجھے پوچھا کہ دیکھو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی دادی سرکشہ میں کوئی کمی تو نہیں ہے کوئی بات چیت ہوئی اور پھر اس نے مجھے کیا کہا اس نے مجھے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر کبھی بھی کوئی ہتگولہ پھیکے تو تمہیں اس پرکار سے لیٹ جانا چاہیے مجھے بات سمجھ نہیں آئی چودہ سن پر اکھا میں واپس گیا اولیمپک کا پروگرام تھا دادی نے دادی بیٹھ ہی تھی وہاں بات کی سالوں بعد مجھے پتا گا کہ دادی کی ہتیاں سے پہلے ستون سنگھ بیان سنگھ اور باقی جو لوگ تھے وہ دادی کے اوپر دیوالی کے سمیں ہتگولہ پھیکنا چاہیے تھے بات سمجھائی دادی کے اوپر دیوالی میں وہ ہتگولہ پھیکنا چاہیے تھے اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا دادی کی ہتیاں اور یہاں جو ہمارے سکھ بھائی بیٹھے ہیں ان کو اس کہانی معلوم ہے اس کے کیا ہوا کہانی پوری معلوم میرا کیا ہوا سب سے پہلے میری دادی چلی گئی اور میں دن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا اس دن کیا ہوا صبح میں اٹھا اور سکول گیا اور سکول میں میں جوگریفی کلاس میں بیٹھا تھا پڑھ رہا تھا اور وہاں ایک پیٹرل فمپ ہوا کرتا تھا نیچے اور میں جب چھوٹا تھا مطلب پڑھائی شہرے مجھے اچھی نہیں لگتی تھی آپ یہاں کافی لوگ ہوں گے جن کو پڑھائی اچھی نہیں لگتی مجھے نہیں اچھی لگتی تو میں باہر دیکھ رہا تھا اور ایک بیٹھتی آیا اندر اور اس نے کچھ ٹیچر سے بات کی اور پھر وہ میرے پاس آئی ٹیچر اور اس نے کہا کہ تمہیں گھر جانا ہے مجھے اس منٹ کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے سوچا کچھ ہوگا میں گھر میں آئے ان کے پرنسپل کے آفیس میں گیا فون اٹھایا میں نے اور دوسرے سائل ہمارے گھر میں ایک مہلہ کام کرتی ہے وہ چلا رہی تھی مطلب ایسی چک میں نے کبھی پہلے نہیں سنی تھی اور میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا اور وہ جواب نہیں دے مجھے تو پھر میں نے پوچھا کہ بھائی میرے پاپا بنگول میں تھے تو میں نے اسے پوچھا کہ پاپا ٹھیک ہے اور اس نے کہا ہاں پاپا ٹھیک ہے پھر میں نے کہا ماما ٹھیک ہے اور اس نے کہا ماما ٹھیک ہے پھر مجھے معلوم کہا کہ پاپا ٹھیک ہے ماما ٹھیک ہے تو دادی ہی ہو سکتی تو میں نے پھر کہا دادی ٹھیک ہے اور اس نے کہا نہیں نہیں دادی ٹھیک نہیں ہے تو میں ایک دم آؤ فون رکھ دیا اور میں آپ کو بتاؤں وہ جو درد مجھے اس دن ہوا اس کے بعد ایک اور بات ہوا جب پاپا مرے مطلب وہ جو درد جو تھا میں جانتا ہوں اور میں اس کو سمجھتا ہوں جیسے کسی نے آپ کا نا چھاتی پھار دی ایسے میں گیٹ پہ گیا سکول کے گیٹ پہ گیا اور میرا پی اے سو تھا اور میں نے اس سے پوچھا بھئی کیا ہوا اور اس نے کہا نہیں 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 گولی چلیے مگر کچھ نہیں ہوا اور میرے پیر کانپ رہے تھے اور میں نے سوچا میری بہن اپنے سکول میں ہے تو پی اے سو نے کہا کہ بھائی چلو پریانکہ کے سکول چلتے ہیں پریانکہ کے پاس گئے پریانکہ کو معلوم نہیں پریانکہ کو میں نے کہا کہ گھر میں کچھ ہوا اور پھر ہم کو گاری ہوتی ہے نا پچھلی سیٹ کے نیچے رکھ دیا دونوں کو یہ ہے پریانکہ کو اور جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے اور ہم گھر گئے جب ہم گھر گئے تو وہاں سڑک پہ دادی کا خون اور ایک کمرے میں میرے جو دوست تھے ان کا خون کافی سالوں کے لیے مجھ میں کافی گھسا تھا اپنے دوستوں سے بین سنگ سے ستون سنگ سے وہ بہت گھسا تھا میں لے کے گھنٹا تھا کوئی کچھ ہلٹا سیدھا کہہ دیتا تھا مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا اور وہ گھسا آجاتا تھا مجھے دس سال پندرہ سال لگے اس بات کو سمجھنے کے لیے اس گھسے کو اس پرکار سے نیچے رکھنے کے لیے مجھے دس پندرہ سال لگے اور میں کوئی بتا جاتا ہوں کیسے نے اس کو نیچے رکھا کیونکہ وہ کیا تھا وہاں گھسا چلا تھا لوگ گھسا ہوئے تھے اور ان کو صرف گھسا ہی دکھ رہا تھا اور آج یہاں جو ہمارے سکھ بھائی بیٹھے ہیں ان میں وہ گھسا خرم ہو گیا اور گھسا ختم کرنے کے بھائیہ سال لگتے ہیں گھسا چالو کرنے میں منت لگتے ہیں منت ایک منت اسے کو بند کرنے کے لیے کام لگتا ہے بھائی چارہ پیار یہ کرنا پڑتا ہے میرے کمرے میں کچھ مہینے پہلے پنجاب کے ایک ایمیلے آئے گئے ہمارے گئے کچھ M مشissements سای怎麼了 کچھ کچھ م کچھ واقع ہے کچھ جوں جر �를